اسلام علیکم جناب بہترین دمکے دار آفر آپ سب کے لیے پچیس وارٹ کا پنکہ پاکستان کا پہلا پنکہ جو بجلی کا بل ایک چوتھائی کر دے گا اس میں یہ لیڈی لائٹ ہے اس کا بٹن بھی ریموٹ میں ہم لوگوں نے دیا ہوا ہے بڑی کمپنیوں کے پنکے ان کا تین سو پچاس آر پی ایم ہوتا ہے ہم لوگوں نے اس کے آر پی ایم بھی دس ان سے بڑا دیئے پاکستان کا کوئی ایسا پنکہ نہیں ہوگا جو ریورس چلے یہ ہے ایم پی پی ٹی اس کا ایک دوسرا فنکشن آپ کی ضرورت بارہ وولٹ ہے تو یہ بارہ وولٹ گھر میں دے گا جو آپ کے بکایا چوبیس وولٹ آرہے اس کو ایم پی ایر میں بھی کنوٹ کر رہا ہے آپ اس سے بووش کریں کمپلین ان کے بالکل زیرو ہے کمپلین نہیں ہے یہ آپ دکھائیں یہ دکھانگر پر لکھا ہوا ہے خریدہ وعمال واپس ہو سکتا ہے یہ آل روڈ پر کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ خریدہ وعمال واپس ہو سکتا ہے مطلب کوئی پنکھا جل گیا کچھ ہو گیا آپ ریپلیس کر کے دیں گے نیا پیس دیں گے یہ لکھا ہوئے میں نے اس لیے بالکل نیا پیس دیں گے آپ کو زبردست ہو گیا تو یہ پیور کوپر میں ہے نا یہ نہ ہوگی یہ ہنڈر پرسنٹ کوپر میں ہے دو سال کی اس کی موٹری کی گرہنٹی ہے ٹھیک ہے دو سال میں موٹری ہے جلجے ہم نیا پیس دیں گے آپ کو تو شاہد بھائی مجھے یہ بتائیے گا جو آپ کے پاس فین ہے پہلے پرانے فین چلتے تھے اے سی اور اب ان کی جگہ ختم ہو گیا ان کی لے لیا ہے ڈی سی انورٹر نے اب کافی زیادہ لوگوں گے جن کو پتے ہی نہیں ہوگا ڈی سی انورٹر فین کے ہے کیا تو ہمارے ویورز کو ایسے ہی سپلین کریں کہ وہ کوئی بھی بند ہے نا وہ ایزیلی سمجھ جائے کہ ڈی سی انورٹر پنکھا ہے کیا اچہ آپ کہہ رہے ہو کہ اس میں فرق کیا ہے ڈی سی اور اے سی میں ڈیبی لکھا ہے یہ دیکھیں یہ ہے ایسی ولے کی کوئل ہے یہ ڈبل کوئل ہے اس também سے یہ زیادہ لوگ لیتا ہے اور یہ ہمارے ایسی ڈی سی کی two in one یہ واقعی ہے یہ پئوئر کوپر میں ہے یہ ہے سنگل کوئل ہے اس کے اندر میکنٹ نہیں ہوتا اس کے اندر میکنٹ ہوتا ہے یہ تقریبا ایک سو بیس وارٹ لیتا ہے اور یہ لیتا ہے چھتیس وارڈ چھتیس وارڈ مطلب کہ وہ جہاں پہ مطلب ڈبل ڈبل سے بھی زیادہ یہ چھتیس وارڈ لے گا ٹھیک ہے سٹارٹنگ پہ یہ چالیس لیتا ہے لیکن اس نے ساٹھ سے نیچے نیچے لینے ہیں ساٹھ سے نیچے لینے ہیں پچاس بھی لے سکتا ہے لیکن یہ وہ تو ایک سو بیس وارڈ لیتا ہے بجلی والا یہ اس سے بہت کم لے گا زبر دوست ہو گیا اور یہ پیور کوپر میں ہے ہاں یہ 100% پیور کوپر میں ہے تو ہم ہمارے بیپس جان کے سوچ رہے ہوں گے بھائی پرائز نہیں بتا رہے تو پرائز ہمارے بیپس کو بتائیے گا جو آپ کے پاس کم سے کم بجٹ کے اندر جو پنکھا ہے وہ کتنے کا ہے یار پرائز یہ والا پنکھا میرے پر پڑا ہے یہ موڈل ہے ٹھیک ہے یہ بڑی موٹر ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو بل جائے گا پنتالیس روپے کا اس کے ساتھ پنتالیس روپے کا ätteس کے ساتھ یہ کیٹو ہوگی ڈھیک ہے ہاںہیں یہ اس کے ساتھ ہی ہوگی یہ کیٹو ہوگی اور اس کے ساتھ یہ والا رموٹ ہوگا اس کے ساتھ پاروی ہوگا پورا ڈبا پیک ہوگا یہ یہ آپ کو ملے گا پنتالیس روپے کا صرف اور صرف پنتالیس روپے کا صرف اور صرف پنتالیس روپے کا ویر اپنوں کی ساتھ اور یہ ساری چیزیں جو ایکسیسری ہو dear یہ سارا کچھ آپ کو ایک ہی پیک بکش کے اندر ہے تو مجھے بتائیے گا یہ جو پنکھا ہے میں نے سنا ہے اس کو یوز کرنا بڑا مشکل ہے اس کا جو ریموٹ ہے وہ اٹیج کرنا بڑا مشکل ہے نہیں نہیں سر کچھ بھی نہیں ہے یہ بیجری والی تارے ہیں ٹھیک ہے یہ بارہ مولد والی تارے ہیں یہاں پر پنکھے کی تار لگی آتی ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ ریموٹ والی یہ دیکھیں یہ یہ ایک جیک ہوتا ہے پنکھے کے اندر لگا ہوا ہے وہ ان کے اندر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح کا یہ پنکھے کے اندر سے نکلتا ہے جیک ٹھیک ہے یہ لگا ہوا ہے سب کے اندر یہ ادھر لگ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بارہ ہے یہ بیجلی ہے اور یہ ریموٹ ہے یہ ساتھ سپیڈی ہے ریموٹ کی اس کو اٹیج کرنے کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ پنکھا پہلے چلاو پھر بارے نہیں کچھ بھی نہیں آپ دونوں چیزیں بھی چلا دو گئے تو یہ رلے لگی ہے اس کا کام ہے چینج کرنا صحیح ہے یہ چینج کرتی ہے مطلب کہ اگر فرض کریں میں نے سولر پہ لگا دی ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سولر کی انہوں نے پروپر انہوں نے تصویر دی ہوئی ہے کہ سولر کے ساتھ یہ چل سکتا ہے تو اگر کوئی بندہ سولر پہ لگا دیتا ہے اور واپ ڈا بھی لگا دیتا ہے تو یہ جلے گے تو نہیں کیا یہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ پہلے بجلی پہ چلتا ہے ٹھیک ہے جب بجلی باندھ ہوگی یہ خود با خود ہی ہے اس کو چینج کر کے سولر پہ لے آئے گا اچھا ٹھیک ہے اور یہ ہمارا پنکھا ہے پنتالیس روے کا اور اس سے اچھا پھر اس سے اوپر یہ والا ہمارا پنکھا ہے یہ یہ بھی ہنڈر پرسنٹ پیور کوپر میں ہے اس کے اندر یہ ڈبی لگی ہوئی ہے اس کے اندر پہلے سے لگی ہوئی ہے یہ ڈبی لگی ہوئی ہے اس کے اندر سرکڑ لگتا ہے اور یہ وہ ہے جو کٹ کے اندر جائے کے لگتا ہے زبردست ہو گیا تو اس کا یہ تو نہیں پنکھا اُلٹا گھومنے لگ جائے پہلے وہ ہوتا تھا پنکھا کریکشن اُلٹے کر دے تو اُلٹا گھومنے لگے بلکل سیدھا گھومے گا یہ آپ کو ملے گا پانچ ہزار بے گا یہ ملے گا پانچ ہزار بے گا اور یہ اس میں ڈیزائن ہے یہ آپ کو ملیں گے پانچ ہزار دوستو کے ان کے اندر بھی ڈبی لگی ہوئی ہے سرکٹ ان کے ساتھ بھی سیم ہی ہے تو مجھے بتائیے گا شاہد بہی ایک میں سوال آپ سے پوچھنا برج گیا ہوں وہ یہ ہے کہ فینس کے اندر نہ سائزِز ہوتے ہے ٹھیک ہے تو وہ سائزز کا بتائیں که یہ کی سائز کا ہے اور کیا پرائز ہے یہ بچیں چھپن اچکہ ہے سائز اچھپن اچکہ ہے مسائز کا چھپن اچکہ ہے میں آپ کو دخاتہ ہوں یہ دیکھیں یہ لکھا ہے یہ دکھائیں بھائی یہ دکھائیں بھائی یہ خبن اچکہ یہ خبن اچکہ ہزار ہے پورا پانچ ہزار دو سوربے کا پانچ ہزار دو سوربے کا اس کی بھی دو سال کی گرنٹی ہے دو سال میں اس کو کچھ بھی ہو جاتا ہے ہم آپ کو نیا پیس دیں گے اس کے بعد یہ والے ڈیزائن ہے یہ اس میں میرے پاس کافی ڈیزائن ہے یہ پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ مال بہت لگا ہو ہے اچھا یہ والے ڈیزائن ہے سارے یہ ڈیزائن آپ کو ملے گا پانچ ہزار چار سوربے کا پانچ ہزار چار سوربے آپ نے پیسے مجھے اکاؤنٹ میں بیج دینے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو کوئی دو نمبری نہیں ہے یہ میری دکان ہے ایڈریس لکھا ہوا ہے اگر کوئی بھی بندہ کہتا کہ یار ہمیں کیش آن ڈلیوری دو وہ ہم نہیں دے سکتے آپ اکاؤنٹ میں پیسے بجوا ہو آپ کا مال آپ کے گھر پہنچ جائے گا وہ چارجز آپ کو پڑھیں گے جو ڈلیوری چارجز ہوں گے وہ آپ کو پڑھیں گے لیکن اپنے اتنی پیسے کٹیں گے جتنے ہمیں چاہیے پنکھے کے تو بلکل ایسا ہی ہے یہ مارکٹ میں یہ اب یہ سب سے اچھا موڈل ہے یہ میرا یہ یہ دیکھیں یہ پیور کوپر میں ہے ٹھیک ہے یہ بھی چھپن انچ کا ہے اس کے ساتھ بھی کیٹ ہے یہ لہور موڈل ہے یہ بہت اچھا ہے یہ آپ کو ملے گا چھے ہزار پانچ سور پر ریٹ ہے آپ کے چینل کی وجہ سے یہ آپ کو ملے گا چھے ہزار ارپے کا زبردست ہو گیا واہوی یہ بہت اچھا مک ہے مجھے بتائیے گا آپ کی پرائزز کے اندر اور جو باقی دیگر جو پرائزز ہیں برینڈز کے اندر ان میں کتنا کا ڈیفرنس آ جاتا ہے وہ تو بجن وہ پھر کمپنی ہیں ان کے ایڈ بھی مہنگے ہوتے ہیں یہ ان کا پنکھا یہ والا اگر ہوگا تقریباً کو چودہ ہزار ہزار پہ کا ہوگا یہ آپ کو ملے گا چھے ہزار پہ کا صرف اور صرف یہ چھے ہزار پہ کا زبردست ہوگا چودہ ہزار پہ کا مارکیٹ کا اور یہ اگر آپ مارکیٹ سے لیں گے یہ بھی آپ کو تقریباً تقریباً بانویں سور پہ سے کم ایک رپے ابھی کوئی بھی کمپنی نہیں دے گی ٹھیک ہے لیکن میں یہ دوں گا پانچ ہزار چار سور پہ کا پانچ ہزار چار سور پہ کا ٹھیک ہو گیا تو اشاہد بھئی مجھے کٹ کے بارے میں بتائیں اگر بندہ کٹ بھی بعد میں ازاری سی بات ہے پنکھا دس سال بھی چل سکتا ہے بھی سال بھی چل سکتا ہے لیکن اس کے بعد اگر فرض کریں کٹ کو کچھ ہو جاتا ہے تو وہ کٹ بھی آپ سے مل جائے گی جی مل جائے گی یہ وہی کٹ ہے سر یہ مل جائے گی آپ کو گیارہ سور پہ کی سیرف اور سیرف گیارہ سور پہ کی سیرف اور سیرف گیارہ سور پہ کی اگر کوئی کسٹمر چاہتا ہے کہ دکان کے لیے چاہیے وہ بھی اس کو بھی مل جائے گی گی گیارہ سور پہ کی ہول سیل میں یہ ہول سیل ریٹ ہے ہمارا ہم کسٹمر کو ایک ایک پیس بھی دے دیتے ہیں تو شاہد بھئی اگر کوئی آپ سے مل کے بزنس کرنا چاہ رہا ہے کوئی ہول سیل میں آپ سے بل کوانٹیٹی میں پھنکھے پرچیز کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں بھی آپ پرائز کم کر دیں گے تھوڑا بہت ڈسکونٹ دے دیں گے یار یہ ریٹ تو میرا بہت ہی اچھا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی بندہ پانچ سو ہزار پیس اٹھاتا ہے ہم سے تو وہ اس کے لیے ہمارا لکھ سے ریٹ ہوگا وہ اس سے بھی اچھا ہوگا صحیح ہے مطلب دو تین پیس پہ نہیں ہوگا ہاں وہ پانچ سو سے اوپر ہی کوئی وہ سو پیس سے اوپر ہی ہوگا چاس نہیں سو پیس سے تقریباً اوپر ہوگا آٹھ ہزار پہ اور اس میں میں ایک بات اور ریٹ کرنا چاہوں گا اپنے موبر کے لیے اس پنکے میں جو سرکٹ لگا ہوتا ہے جس طرح اپنے پہلے کا کارڈ کے بارے میں یہ کارڈ اس میں اس طرح کا ڈبل لگا ہوا ہوگا یعنی اس کا ایسی کا عیسہ لہدہ ہوگا اور ڈی سی کا عیسہ لہدہ ہوگا ٹھیک ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے عمومن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بجلی کا سائیڈ یعنی اس ایسی کا سائیڈ اگر جل جاتا ہے تو صرف آپ یہ ایک سائیڈ چینج کرو گے یہ دوسرا سائیڈ آپ چینج نہیں کرو گے اور اس کا سپیڈ بھی دوسروں پنکوں کے برابر میں زیادہ زیادہ ہوتا ہے اور یہ اس کا ڈی سی کا عیسہ اگر یہ جل جائے صرف آپ اس کا یہ ایک عیسہ چینج کرو گے دوسرا عیسہ آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ضرورت نہیں پڑے گی اس کے علاوہ ہمارے پاس غازی کا فین پڑا ہوا ہے بجلی اچھا بجلی کے حوالے سے ہمارے پاس بجلی کے پنکے بھی پڑے ہوئے جو آپ بجلی سے چلتے ہیں اے سی والے ہوتے ہیں اور اے سی میں سب سے بڑا مشکل جیسے ویڈیو کے شروع میں ہم لوگوں نے بتایا تھا سب سے لوگوں کا جو بڑا مسئلہ تھا جو سب سے بڑی پریشانی تھی وہ بلو کے حوالے سے لوگ بلو کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں لوگ کہہ رہے کہ ہمارے بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں تو اس کا ال بھی امیر خان سولر نے نکالا ہے امیر خان سولر کے ساتھ ہے ایک بہت ہی بڑا بہترین دمکے دار آفر آپ سب کے لیے وہ ہے پچیس وارٹ کا پنکہ ٹھیک ہے جس نے یوٹیوبر یا ہمارے جو یوٹیوبر ہیں ان کے توسط سے ہمارے کسٹمر کو پتا چل بھی چکا ہے اور جن کو پتا نہیں وہ فرس ٹائم دیکھ رہے ان کے لیے ہم لوگوں لائے ایک سپیشل پنکہ پچیس وارٹ کا پنکہ پنکہ اگر آپ دیکھ لے پچیس وارٹ کا پنکہ ہے ٹھیک ہے یعنی پاکستان کا پہلا پنکہ مارکیٹ میں پہلے سے بہت پنکیں موجود ہیں تیس وارٹ کے نام سے پینتیس وارٹ کے نام سے تو یہاں پر کام کرتے ہوئے ہمیں جو ایک بات کا بہت شدت سے وہ ہم لوگوں نے محسوس کی لوگوں کو تکلیف کو ہم نے جو محسوس کیا وہ کیا تھا لوگوں کے بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے تھے لوگ اس وجہ سے بہت پریشان تھے اور اس پر ستم زریفی دیکھئے جو تیس وارٹ پین تیس وارٹ کے پنکے مارکیٹ میں آویلیبل تھے جو لوگ آ جاتے تھے جس ریٹ پر ہمیں مل رہے تھے ہم کسٹمر کو بتا دیتے تھے ان کے توہش ہی اڑ جاتے تھے مہنگے اتنے مہنگے پنکے یعنی جس کٹیگری جس طبقے کے لیے یہ پنکے بنائے گئے تھے ان کے پہنچ پہنچ سے قیمتیں زیادہ رکھ کر ان کے پہنچ سے یہ دور کر دیا گیا تھا صحیح صحیح تو اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے امیر خان سولر نے آپ کے لیے بنایا ہے پچیس وارٹ کا پنکہ بہترین جو بجلی کا بل بھی آپ کا ون چھوٹ ایک چھوٹہ ہی کر دے گا اچھا یعنی کہ اگر آپ کے گھر کا پنکہ لے رہا ہے سو وارٹ کم از کم سو وارٹ لے رہا ہے تو اگر آپ یہ استعمال کرو گے یہ آپ کا صرف اور صرف پچیس وارٹ لینے والا پنکہ ہے آپ کے بل یعنی تین اسے ختم صرف ایک قصہ بل آپ دیں گے میں اس کو ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں بہترین پنکہ اور اس کی قیمت میں آپ کو بتاؤں گا انبلیویبل پرائس میں یہ آپ کو ملے گا امیر خان سولر سے یہ پنکہ آپ دیکھ لیں بہترین پنکہ اس میں جو ہم لوگوں نے ایک دوسرا پوائنٹ رکھا ہے چونکہ اس کا بنیادی مقصد یہ کہ یہ بجلی سے چلے اور بجلی کا بل کھم آئے تو اس میں یہ جو آپ کو لائٹ دیکھ رہا ہے یہ لیڈی لائٹ ہے زبردست یہ لیڈی لائٹ کا کیا فنکشن ہے اس کا بٹن بھی ریموٹ میں ہم لوگوں نے دیا ہوا ہے صحیح یعنی اگر رات کو آپ سو رہے ہو آپ کے رات میں آنکھیں کھل جائے آپ پانی پینا وغیرہ کچھ آتے ہو تو ریموٹ سے بٹن دبا یہ لائٹ آن ہو جائے گا آپ کی جو بھی ضرورت ہے آپ وہ پوری کر کے واپس ریموٹی سے آپ اس کو آف کر سکتے ہیں اس بٹا لائٹ کو بہت چیزیں فنکشن کے ساتھ پچیس وارڈ والا پنکہ آپ کو مل رہا ہے صرف صرف آٹھ ہزار ہوگی انشاءاللہ میں اس کی آوازی آپ لوگوں کو کچھ کر رہا ہوں گا اور اس کا یہ لائٹ وغیرہ سب کچھ اور اس میں ایک دوسرا اپشن بھی دیا ہوا ہے یہ اس کا ریموٹ ہے اگر آپ یہ بٹن دیکھ لے یہاں پر ریورس یعنی پاکستان کا کوئی ایسا پنکہ نہیں ہوگا جو ریورس چلے یہ ریورس بھی چلنے والا ہے اگر آپ پنکہ چلا رہے ہو آوا نیچے پینک رہا ہے کبھی کبھار یہ سے ہوتا ہے کہ آپ اسی وغیرہ ہوتی ہے آپ کہتے ہو کہ یہ آوا اوپر تو یہ آپ ریورس چلائیں گے یہ آوا اوپر کی طرف بھی پینکنا شروع کر دے گا واہ بھائی واہ زبردست ہو گیا ہے تو سارے فنکشن موجود ہے بالکل ہمارے پاسر قسم کے پنکے موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے ریموٹ خراب ہو جا تو مل جائے گا آپ سے اس سب کچھ مل جاتا ہے یہ بجلی سے چلنے والا ہے اچھا میں ہم لوگوں کے پاس آس پاس جو ہے گھوٹ زیادہ ہوتے ہیں تو گھوٹوں میں یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں پنکہ دے دے چھائے بجلی زیادہ بھی خرچ کرے مسئلہ نہیں ہے تو یہ بلیک وہ پنکہ ہے جو لوگوں نے گھروں میں پہلے لگائے کے بعد جو میں آپ کو دوسرا چیز دکھانے والا ہوں جو لوگ گھر میں سولر استعمال کرتے ہیں اور مہنگے انوٹر وہ نہیں لے سکتے یعنی ان کے سب پاس پرانے پہلے کا پڑا ہوا کوئی یو پی ایس ہے تو میں ابھی آپ کو ایک ایسا چیز بتانے والا ہوں کہ آپ نے گدام وغیرہ میں جو یو پی ایس پینکا ہوا ہے وہ بھی آپ کو انوٹر کا کام دینے والا ہے یعنی جن لوگوں نے گداموں میں اپنے یو پی ایس پینکے ہوئے ہیں وہ ان کی صفائی شروع کر دے کیونکہ آپ کو دینے والا ہے آپ کا پرانا یو پی ایس انوٹر کا کام جو کہ لاکھوں میں مل رہا ہے زبردست ہو گیا تو ابھی انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا کہ وہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے اچھا سر یہ آگے وہ مشین جو آپ کہہ رہے دیکھ یہ دیکھ لیں یہ ہے ایم پی پی ٹی ٹھیک ہے ان لوگوں کا سب سے میں میں آپ کو پہلے سے تو یہ بتا دوں کہ جو پہلے کے یو پی ایس ہے اور آج کل کے جو مہنگے انوٹر ہے جو لاکھوں کے حساب سے ملتے ہیں اس اور یو پی ایس میں فرق کیا ہے لوگوں نے کیوں یو پی ایس پینک دیئے اور انہوں نے انوٹر کیوں رکھ لیے ٹھیک ہے بتائیے پہلے اس طرح ہوتا تھا سولر وغیرہ جب زیادہ عام نہیں تھے جب زیادہ نہیں تھے تو ہمارے اور آپ کے گروہ میں کیا ہوتا تھا ہم لوگوں نے ایک یو پی ایس خریدہ ہوتا تھا یو پی ایس بیٹری کے ساتھ کنیکٹ تھا اور بجلی کے ساتھ کنیکٹ تھا جب بجلی ہوتی تھی تو بیٹری بجلی سے چارج ہوتی تھی جب بجلی چلی جاتی تھی تو وہی بیٹری آپ کو بیک اپ دیکھ کر آپ کا دو سو بیس کا وہ بیک اپ چل جاتا تھا ٹھیک ہے اچھا تو پھر بعد میں کیا ہو گیا انوٹر آ گئے یو پی ایس کی جگہ انوٹر نے اس وجہ سے لے لی بجلی کے بل زیادہ آنے کی وجہ سے آپ کی جو بیٹری چارج ہوتی تھی وہ یو پی ایس سے چارج ہوتی تھی اور جب رات ہو جاتا تھا تو کیا ہو جاتا تھا آپ کا بیک اپ سولر سے نہیں آ رہا ہوتا تھا پھر انوٹر اس کو آٹومیٹرک کے الیکٹرک سے بجلی لے کر اپنی بیٹری کو چارج کرتا تھا تو ابھی میں نے جو آپ کو بتایا ہے ایم پی پی ٹی یہ کیا کام کرنے والا ہے اس میں جو آپ آئی بریڈ ایم پی ہوئے وہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کر لوگے جب سولر کا کرنٹ آ رہا ہوگا تو یہ ایم پی پی ٹی آپ کی بیٹری کو چارج کر رہا ہے جیسے اثر ہو جائے یا مغرب ہو جائے سولر کا کرنٹ کٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا یو پی ایس آٹومیٹک کون ہو جاتا ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا جس طرح انوٹر آٹومیٹک کے الیکٹرک پر چلا جاتا ہے تو یہ بھی آپ کے یو پی ایس کو آن کر کے کے الیکٹرک پر کر دیکھو اور آپ کی بیٹری آہ اپنا کے الیکٹری سے چارج ہونا شروع ہو جائے گا رات کے صحیح ہو گیا اچھا یہ اس کا باکس سر کھولیے گا ذرا دکھائیں اچھا اس کا باکس میں دکھا دیتا ہوں بہت ہی بہترین نیو ٹکنالوجی ہیں یعنی آپ کے جو گھر میں پرانے یو پی ایس پڑے ہوئے ہیں اب وہ بھی واپس ویلیویبل ہو گئے جو اپنے گدام وغیرہ میں پھینکے تھے ٹھیک ہوگی یہ اس کا ایک دوسرا فنکشن بہت ہی بہترین جو اس کا اہم کام ہے وہ بتانے والا ہوں بہترین کام وہ یہ ہے بلفرض اگر آپ کے پاس یو پی ایس کچھ بھی نہیں ہے آپ نے صرف سولر لگائے ہوئے ہیں چوبیس وہ وولٹ کے یا بارہ وولٹ کے اس سے فرق نہیں پڑتا یہ آپ لگاؤ گے بلفرض اگر آپ نے تین سولر لگائے ہوئے ہیں وہاں سے کرنٹ آ رہا ہے وولٹ آ رہا ہے بارہ چوبیس چتیس تین لگائے تو آپ کا بلفرض ساٹھ وولٹ آ رہا ہے تو یہ کیا کرتا ہے آپ کی ضرورت بارہ وولٹ ہے تو یہ بارہ وولٹ کو آپ کو گھر میں دے گا جو آپ کے بقایا چوبیس وولٹ آ رہا ہے اس کو ایمپیئر میں بھی کنورٹ کر رہا ہے اچھا مطلب آپ کا جو سولر کا کرنٹ ہے اس کو بوسٹ آپ اس سے بوسٹر کا نام بھی دے سکتے ہو یعنی آپ کے کرنٹ کو یہ بوسٹ کر دے گا یعنی اگر آپ نے تین سولر لگائے ہوئے ہیں یہ آپ اس کے ساتھ لگا لیں یہ سمجھ لیں ہے آپ کو چھے سولر کا جو ہے لوڈ آپ اس پر ڈال سکتے ہیں زبردست ہو گیا بہت ہی بہترین وی آئی پی چیز ہے جو میں نے اپنے ویور کے لیے امیر خان سولر آپ کے خدمت میں لائے ہیں جن لوگوں نے اس کو ٹرائی کیا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے اس کا کیسے کام کر رہا ہے اور جنہوں نے ٹرائی نہیں کیا وہ امیر خان سولر سے رابطہ کر کے اس کو ضرور ٹرائی کیا اچھا اس کی وارنٹی شورنٹی بتا دیں اور اس کے پرائز بھی بتا دیں اچھا اس کا اس طرح ہوتا ہے وارنٹیز کی یہ ہے کہ یہ جلتا نہیں ہے صرف بارہ ورٹ سے چلنے والا ہے ٹھیک ہے جلتا تو یہ ہے نہیں اس کا صرف یہ ہے کہ قیمت ہم لوگوں نے ابھی جو آہ اس کا پرائز ہم لوگوں نے رکھا ہے وہ آٹھ ہزار روپے آٹھ ہزار روپے جہاں اس میں دو قسم کے آتے آٹھ ہزار کا بھی آتا ہے نو آزار کا بھی آتا ہے اور اس میں جو آئی برڈ آتا ہے وہ پھر مہنگا ہے وہ آپ کے یو پی ایس کو اون اور آف کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر کرنٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو آہ کہ دن کے ٹیم اگر آپ کا سولر کا کرنٹ ہوتا ہے تو وہ کے یو پی ایس کو آف رکھتا ہے جب رات کے ٹیم سولر کا کرنٹ نہیں ہوتا تو وہ آپ کے یو پی ایس کو آن کر کے آپ کی بیٹری کو یو پی ایس سے چارج کر دیگا زبرداز ہو گیا بھائی اچھا اس کے علاوہ صاحب میں نے آپ کے پاس ایک موٹر بھی دیکھی تھی اچھا جو وہ بھی وہ تھوڑا سا بتائیے گا میں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ امیر خان سولر آپ کے بجلی کے بل کو پچاس پرسنٹ کم کرنے والا ہے تو اس میں ہمارے پاس کرائی میں جو سب سے زیادہ کرنٹ لینے والا ایک ایٹم ہے وہ ہے پانی کی موٹر بلکل تراشی میں پانی کا ایک تو مسئلہ بھی بہت ہے دوسرا جب پانی ہوتا ہے تو بجلی کے بلوں نے ہمیں اتنا پریشان کیا ہوا ہے کہ ہم پانی کے موٹر کو نہ چلا کر اپنے اوپر ہم لے کر اسی پرانے پمپ پر آپ فٹ کر دے اور اس میں میں ایک جو بہت ہی زیادہ جس کا ویور کو بھی زیادہ شدید انتظار ہوگا جو کام آپ کا بجلی کا موٹر کر رہا ہے یعنی جتنے گہرائی سے یا جتنے دور سے آپ کا بجلی کا موٹر پانی کینچ رہا ہے سیم ٹو سیم یہ موٹر وہی کام کرنے والا ہے زبردست یہ موٹر آپ اپنے گھر میں لگائیے اسی پرانے ڈونکی پمپ پر لگائیے تو آپ کا پانی کا مسئلہ لو گیا اور اس سے بڑھ کر آپ کے بجلی کا مسئلہ بھی لو گیا تو اس میں ایک دوسرا پوائنٹ بھی تھا یہ مسئلہ تو ہم لوگوں نے ہل کر دیا اچھا یہ کتنے کا ملے گا موٹر یہ اس میں ہمارے پاس تین قسم کے چھوٹے بڑے چھوٹے درمیانے اور بڑے ٹھیک اٹھتیس سو کا ہے بیالی سو کا ہے اور چھار آزار سات سو کا سب سے بیسٹ ون ہے یعنی اگر آپ پانی دوسرے تیسرے چھت پر بھی پہنچانا چاہتے ہو اس کے لئے آپ کو صرف اور صرف چھار آزار سات سو کا ملے گا وہ بھی آپ کو سیم کام کرے گا صحیح ہو گیا اس میں میں ایک دوسرا پوائنٹ بتانے والا تھا اب یہ مسئلہ تو ہال ہو گیا یعنی ایک سال دو سال پہلے میں نے اپنی دکان کے لئے ایک بیٹری خریدی صرف اور صرف سات آزار کی اب یہ موٹر آپ لوگے ظاہر ہے یہ بیٹری سے چلتا ہے اب لوگوں نے جب بیٹری والے سے رابطہ کیا وہ سات آزار والی بیٹری سترہ آزار کی ہو گئی تو یہ لوگوں کو ایک اور پریشانی آ گئی تو پھر اس پر ہم لوگوں نے سوچا کہ کوئی اس طرح اس کا ال نکالے کہ لوگوں کو بیٹری لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو عمر خان سولر نے اس کا ال بھی آپ کے لئے نکال لیا ہے اگر آپ یہ موٹر لیتے ہو اور آپ کے گھر میں سولر بھی نہیں ہے اور بیٹری بھی نہیں ہے اور آپ پھر بھی کہتے ہو کہ یار کسی نہ کسی طرح ہمارے بجلی کا بل کم ہو جائے تو اس کے لئے عمر خان سولر اس موٹر کے ساتھ دے رہا ہے آپ کو ایک سپلائی جو کہ بجلی سے چلنے والی ہے یہاں پر ایک بجلی کا تھار اس میں لگ جائے گا یہ بارہ اوٹ سے چلنے والا ہے کرنٹ یہ نہیں کہتا دس یونٹ میں زیادہ بتا رہا ہوں اچھا اگر میں زیادہ کم بتا ہوں ویور کو یقین ہی نہیں آئے کے لئے کیا بتا رہا ہے دس یونٹ بھی میں آپ کو زیادہ ہی بتا رہا ہوں پورے مینے میں اگر آپ کے فی دن میں پھانی کا موٹر چلانے سے دس یونٹ ڈروپ ہو رہے بجلی کا موٹر چلانے سے تو یہ سسٹم چاہے آپ کی دری سے بھی لے لو مگر لینا اچھی کوالٹی کا ہے ٹھیک ہے جہاں سے بھی لینا ہے اچھی کوالٹی کھا لوگے آپ کے پورے مینے میں دس یونٹ ڈروپ ہونے والے ہیں صحیح ہو گیا یہ کتنے کا بڑھے گا یہ آپ کو پڑے گی سپلائی ہمارے پاس دو تین قسم کی اٹھارہ سو دو آزار اور بائیس سو کی آپ کو سپلائی بھی مل جائے گی بچی سو تک بھی ہے اس میں ہمارے پاس جو چھوٹی سپلائی آتی ہے جو عام چھوٹے پنکوں کے ساتھ لیپٹاوپ والی سپلائی جو ہوتی ہے وہ تو سستی ہے چار سو پانچ سو کی ملتی ہے مگر وہ یہ موٹر اور پم نہیں چلا سکتی نہیں چلا سکتی اس پر آپ ٹرائی بھی نہیں کرنا ونہا آپ کی وہ سپلائی جل جائے گی ٹھیک ہے تو بہترین اس کا حال یہ کہ آپ امیر خان سولر سے رابطہ کر کے آپ اپنا یہ مسئلے الکھر لیں موٹر کے بارے میں تھوڑا سا کچھ اور بھی بتائیں کہ اگر مثال کے دور پر بورنگ بورنگ کسی گھر میں وہاں پہ یہ موٹر لگا دی تو یہ پانی کھیچے گی اچھا اس کا میں آپ کو ایک بہت ہی آسان الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ ہمارے جو ویور وہ سارے ایکسپرٹ نہیں ہوتے جس طرح ہم زبان میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے میں ان کو بہت ہی آسان الفاظ میں یہ بتا دیتا ہوں جو آپ کا بجلی کا موٹر پڑا ہوا ہے جو آپ بجلی سے چلا رہے ہو وہ جتنا کام کر رہا ہے یعنی اگر لین سے کینچ رہا ہے بورنگ سے آپ اس سے پانی نکال رہے ہو یہ موٹر آپ لگا لو سیم ٹو سیم وہی کام کرے گا مگر آپ کا بجلی کا بل نہیں آئے گا اگر آپ اس کو کسی نئی جگہ پر کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے ہمارے ساتھ رابطہ کر لے یہ نہ ہو کہ آپ دو تین سو نیچے سے پانی کینچ رہے ہو وہ آپ کا بجلی والا ڈونکی پم بھی نہیں اٹھائے گا ہم یعنی آسان الفاظ میں یہ بات ہے جتنا کام آپ کا بجلی والا موٹر کر رہا ہے وہی سیم کام کرے گا وہ یہ بھی وہی کام سیم کام کرے گا سیم کام کرے گا زبردست ہو گیا تو بھائی کافی ساری انہوں نے جو ہے وہ بچت والی چیزیں دکھا دی ہیں پرائز بھی بہت اچھے ہیں اور آپ کو سولر پینل وغیرہ بھی مل جاتے اس کے لیے بھی رابطہ کر سکتے آپ سے سولر پینل بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں سولر پینل یہ ہوتے کہ آج کل ریٹ ایک جگہ پر رکھتے ہی نہیں ہے کبھی تو بہت زیادہ سستے ہو جاتے اور کبھی اتنے مہنگے ہو جاتے کہ ہم بھی کہتے خاش ہم زیادہ تو بھائی اس کے لیے جو ہے وہ ان سے رابطہ کر لی جائے گا سولر پینل کے لیے کیونکہ وہ ایک ڈیٹیلنگ ویڈی ہو جائے گی بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی ہاں اخیر میں میں اپنے بینوں کے لیے میرے پاس ایک سپیشل چیز ہے جو ہماری بینیں ہوتی ہے ان بجلی سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے ان کے لیے ہم لوگوں نے گھر کا ایک اور ایٹم ایٹ کر دیا ہے ہم لوگوں کی کوشش ہے کہ ہم لوگ ہمارے پاس جو پہلے سے موجود تھا آہ گھروں میں جو ہم لوگ استری استعمال کرتے تھے آزار واٹ لینے والا اس میں ہے اور امیر خان سولر پر جو آپ کو استری ملنے والا ہے صرف اور صرف ایک سو بیس واٹ کا میں یہاں پر آپ کو ذرا بتا دوں یا آپ کیمرے کی نظر سے میری بیور کو دکھا دیں صحیح ہے ایک سو بیس واٹ پر چلنے والا استری اصل میں مسئلہ یہ بھی ہوتا تھا جب کبھی کوئی انٹرسٹنگ ڈراما ٹی وی پر آ رہا ہوتا تھا تو وہاں سے آڈر آ جاتا تھا کہ شرٹ وغیرہ استری کر لے اور جب اور جب ڈراما نہیں ہوتا تھا بجلی پھر نہیں ہوتی تھی ٹینشن ہوتی تھی اب تسلی سے اپنے ڈرامے دیکھئے جب بجلی نہ ہو تو بارہ اوٹ سے چلا یہ یہ استری زبردست ہو گیا بھائی اچھا میں اس کو ان بوکس کر دیتا ہوں استری وہی استری ہے جو آپ کے گھر میں آپ استعمال کرتے ہو یہ نہیں کہ سائز میں چھوٹا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اس کا وزن وزن کتنا ہے وزن یہاں سے یہ دیکھ لے صحیح ہے وزن بھی اچھا ہے وزن یہ ہے کہ آپ مطلب استری کنیک شرٹ وغیرہ ہے مرگزی میں آپ جو بھی استری کرنا چاہتے ہو بہترین استری ہوگی وارنٹی شورنٹی کیا ہے اس قیمت کیا ہے اصل میں یہ ہوتا ہے ہم لوگوں نے جو بلو پر پرنٹ کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے لکھا ہے کہ چائنا اور بارہ وولٹ ایٹم کی کوئی گارنٹی اور نہیں ہے اس میں سب سے یہ کیوں لکھا جاتا ہے اس کے بھی میں آپ کو منطق بتاتا ہوں اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ بارہ وولٹ کا کوئی استری پنکا یا جو بھی چیز بارہ وولٹ کا لیتے ہو آپ جانے یا انجانے میں اگر آپ نے بجلی میں لگا لیا اسی وقت ختم صحیح ہے تو یہ کسٹمر کا خیال رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے کہا کہ اس کی وارنٹی نہیں ہے کیونکہ بجلی میں لگاؤ گے ایک سیکنڈ میں جل جائے گا اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ صرف اس کو صحیح طریقے سے بارہ وولٹ میں استعمال کرو گے بارہ وولٹ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی چیز کو جلا لے ٹھیک ہے جو آپ کی ضرورت ہے وہ تو پورا کر رہا ہے ابھی کھل ہی کی بات ہے میں نے کسٹمر کو پنکا دیا بارہ وولٹ کا اس نے فون کیا یار میں نے بجلی میں لگا لیا اور ٹک دم گیا اُڑ گیا تو میں نے کہا اس کو ڈائریکٹ نہیں لگانا ہوتا اس کے لیے سپلائی لگائی جاتی ہے تو میں آپ کے ویڈیو کے توسط سے کسٹمر کو بتانا چاہتا ہوں جہاں سے بھی جدھر سے بھی آپ بارہ اورٹ کا کوئی بھی چیز لے لیں اس کو اپنے ڈائریکٹ بجلی میں نہیں لگانا ٹھیک ہے اس کے لیے سپلائی وغیرہ درمیان میں لازمی رکھ کر پھر آپ بجلی سے چلا سکتے ہو ورنہ عموماً یہ بجلی تو ہوتی ہی نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس طرح سے مل رہی ہیں وہ جو اے سی پہ چلنے والی ہیں جی جی یہ ڈی سی پہ چلنے والی یہ ڈی سی پر چلنے والی اس طرح ہے حالانکہ اس کا ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے ہم لوگ اس کی قیمت زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن جو اللہ ہمارے ملک میں چل رہے لوگ پہلے سے پریشان ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کو قیمتیں بتا کر پریشان کم از کم نہ کریں اچھا سر جی یہ بتایا کہ آپ کی ویڈیو میں جتنے بھی پرائز آپ نے بتایا ہیں چیزوں کے جی ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب کسٹمر رابطہ کریں گے تو اس کے پرائز بڑھ جائے دکاندار تو یہ ہی کہے گا کہ بلکل نہیں ہوگا ہمیں بات کرتا ہوں پروف کے ساتھ کرتا ہوں میری پہلے بھی ویڈیوز موجود ہیں ہم آہ یوٹیوب پر کسٹمر مجھ سے لے بھی گئے وہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میری پہلی ویڈیوز کو دیکھ لے اور ابھی یہ بہت شکریہ آپ نے بتا دیا آپ نے لوگوں کی قیمتیں بھی بتا دی لوگوں کو اور یہ بھی بتا دیا کہ بھائی بیجلی کا ٹائمنگ یہ ہے کہ صبح نو بجے سے ہماری شاپ کھل جاتی ہے پھر تقریباً آٹھ ساڑھ آٹھ نو بجے تک کھلی رہتی ہے رات کو اور جمعہ والے دن ایک بات ضرور یاد رکھئے جمعہ والے دن مارکیٹ پوری بند ہوتی ہے جمعہ والے دن آنے کی تکلیف نہ کیجئے گا اتوار باقی جتنے بھی دنیں ہماری دکان کھلی رہتی ہے صحیح ہو گیا چلے سر اجازت دے ہمیں بہت بہت شکریہ آپ کا آپ میں ٹائم دیا پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کریں گے تب تک